اسلام علیکم عزیز ساتھیو میں آپ کا دوست اکیم اجاز علیہ عظیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایف ٹی جے یعنی فاضلالتب والجراحت کے چار سالہ کورس کے ویڈیو لیکچرز کے ساتھ یہ ویڈیو لیکچرز نیشنل کونسل فرطب حکومت پاکستان کے منظور شدہ نساب کے ان مطابق تیار کیے گئے ہیں ہم اپنے ان لیکچرز میں علم العدویہ یعنی ہربل میڈیسنز کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ہربل میڈیسنز کے کنسپٹ کیا ہے ہربل میڈیسنز کیا ہوتی ہیں ہربل میڈیسنز کے مزاج کے فیات اور طریقہ تاثیر کیا ہے ہربل میڈیسنز جس میں انسانی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں کیا کیا اثرات رکھتی ہیں اور کس طرح سے بیماریوں کا اضالہ کرتی ہیں یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے ہم اپنے چوتھے لیکچر میں عدویات کے مزاج کے بارے میں مطالعہ کریں گے سیکھیں گے کہ دواؤں کے مزاج کیا ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں اور کتنی اقسام کی ہوتے ہیں تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلپ کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دواؤں کا مزاج کیا ہوتا ہے ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں دواؤں کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکیشن کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ کچھ دوائیں موتدل مزاج ہوتی ہیں اور کچھ دوائیں غیر موتدل مزاج ہوتی ہیں موتدل دواؤں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موتدل دوائیں وہ ہوتی ہیں جو جب کسی موتدل مزاج کے انسان کو استعمال کروائے جائیں تو اس موتدل مزاج کے انسان کے جسم میں کوئی زائد کیفیت نہ پیدا کریں کوئی زائد اثرات نہ مرتب کریں تو وہ دوائیں معتدل مزاج کلاتی ہیں جبکہ اسی لیکچر میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو غیر معتدل مزاج دوائیں ہوتی ہیں وہ جب کسی معتدل مزاج کے انسان کو استعمال کروائی جاتی ہیں تو جس مزاج کی وہ دوائی ہوتی ہے جس کیفیت کی وہ دوائی ہوتی ہے اسی طرح کی کیفیات وہ اس جسم پر مرتب کرتی ہیں یعنی اس طرح کے اثرات سے وہ اس جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس موطدل مزاج انسان کے جسم میں ایک زائد کیفیت پیدا کر دیتی ہیں یعنی جس مزاج یا جس کیفیت کی وہ دوا ہوگی اسی مزاج اور اسی کی کیفیت کے اثرات اس جسم پر مرتب کر دیں گی ان دواوں کو غیر موطدل مزاج دوایں کہا جاتا ہے یا نان مادریٹ میڈیسن کہا جاتا ہے جب ہم مزاج کا ذکر کرتے ہیں تو انہی غیر موطدل مزاج دواوں کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ جو موتا دل مزاج دوا ہوتی ہے وہ تو موتا دل ہوتی ہے وہ سردی گرمی خشکی یا تری میں اعتدال میں ہوتی ہے وہ جسم پر کوئی زائد کیفیت مرتب نہیں کرتی ہے لیکن جب ہم غیر موتا دل مزاج دواوں کی بات کریں گے تو غیر موتا دل دواوں کے کچھ مخصوص کیفیات ہوتی ہیں کچھ مخصوص مزاج ہوتے ہیں جس سے وہ جسم پر اثر انداز ہوتی ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ یہ مزاج کون کون سے ہیں اور کس طرح سے یہ جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں سب سے پہلے جو بھی دواء ہم استعمال کرواتے ہیں بحیثیت معالج کے یا طبق طالب علم کی حیثیت سے ہم سیکھتے ہیں دواؤں کے مزاج کے بارے میں تو کچھ دواؤں کو مفرد مزاج کی دوائیں کہا جاتا ہے یا مزاج مفردہ کی دوائیں یعنی ایسی دوائیں جن میں کوئی ایک مزاج ایک کیفیت غالب ہوتی ہے جیسا کہ گرمی کی کیفیت اگر غالب ہوگی تو اسے گرم مزاج کی دواء کہیں گے سردی کی کیفیت غالب ہوگی تو اسے سرد مزاج کی دواء کہیں گے خوشکی کی کیفیت غالب ہوگی تو اسے خوشک مزاج کی دواء کہیں گے اگر تری کی کیفیت غالب ہوگی تو اسے تر مزاج کی دواء کہیں گے تو یہ جو حکیلی صفت اگر کسی دواء میں کوئی حکیلی کیفیت اس میں زیادہ ہو کسی دواء کی تو اس کا مفرد مزاج کہلاتی ہے یا مزاج مفردہ کہلاتی ہے تو یہ چار مزاج ہیں جنہیں مزاج مفردہ کہا جاتا ہے کسی دوا میں یا تو گرمی پائے جائے گی وہ دواہ ہار کہلائے گی یا گرم دواہ کہلائے گی کسی دواہ میں سردی غالب ہوگی یا سردی پائی جائے گی اس لیے اسے دواہ بارد یا سرد دواہ کہا جائے گا کوئی دواہ ترکفیت رکھتی ہوگی ترمزاج رکھتی ہوگی یا اس میں تری غالب ہوگی اور کسی دوائے میں خوشکی یا ڈائنس غالب ہوگی یا یبوست غالب ہوگی تو یہ مزاج ان دوائوں کے اثرات کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو قدیم سائنٹسٹ حکمات ہیں انہوں نے ان دوائوں کے مزاج مقرر کیے ان دوائوں کو بار بار استعمال کروایا انسانی جسم پر ان کے اثرات کا مشاہدہ کیا اور اس مشاہدے کے نتیجے میں ان دوائوں کا مزاج مقرر کر دیا آج ہم یہ دوائیں جو استعمال کر رہے ہیں یا ہماری مفردات کی قطب میں جن عدویات کا ذکر ملتا ہے اور اس کے ساتھ ان کے مزاج کا تحین بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ہمارے قدیم حکمات سائنٹسٹ کی تحقیق اور ریسرچ اور مشاہدے کے نتیجے میں ہم تک پہنچی ہیں تو بہت زیادہ مشاہدات و تجربات کے بعد ان دوائوں کے مزاج مقرر کیا گئے ہیں اور انہوں نے ان عدویات کے جسم پر اثر انداز ہونے کے بعد جو کفیات مرتب ہوتی تھی ان کو مشاہدہ کرنے کے بعد مزاج مقرر کر دیتے تھے تو جو دوائیں استعمال کرنے کے بعد اس موتا دل مزاج کے انسان کے جسم میں حرارت کی زیادتی پیدا کر دے یعنی اس میں حرارت کا غلبہ پیدا ہو جائے حرارت والی احلامات پیدا ہو جائیں جو ظاہری حصہ محسوس کی جا سکیں تو اسی دوائے کو دوائے ہار یا گرم مزاج کی دوائے کہا جائے گا اور اس کو ہم اس کا مفرد مزاج کہیں گے اسی طرح سے اگر کوئی دوائے ایک موتا دل مزاج انسان کو استعمال کروائی جائے اور وہ جسم میں سردی کی کفیات سے اثر انداز ہو اور سردی کی کفیات اس جسم پر غالب ہو جائیں تو ایسی دوائوں کو دوائے باردہ یا سرد مزاج کی دوائیں کہا جاتا ہے سردی کی کفیات سے مراد یہ ہے کہ ایک دوائے ایک موتا دل مزاج انسان کو استعمال کروائی گئی اس دوائے کے استعمال سے ہی اس کے جسم میں سردی کا غلبہ پیدا ہو گیا موتدل مزاج کے انسان کو سردی لگنا شروع ہو گئی بلڈ پریشر لو ہو گیا پٹھوں میں کمزوری شروع ہو گئی یا اس کو زوف قلب کا عرضہ لاکھ ہو گیا یا اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تو اس طرح کی اگر کفیات اس دوا کے استعمال میں اس جسم پر مرتب ہوتی ہیں تو اس دوا کو سرد مزاج یا دوا باردہ کہا جائے گا اسی طرح سے کوئی دوا اگر ایک موتدل مزاج انسان کو استعمال کروائی جائے اور اس کے جسم پر طریق کی کفیات کا غلبہ ہو جائے یعنی ایسی کفیات ایسا مزاج اس فرد کا بن جائے کہ اس کے جسم میں رتوبات کی زیادتی ہو جائے تو وہ دوا جس کے استعمال سے اس کے جسم میں رتوبات کی زیادتی ہوئی ہے اس دوا کو تر مزاج کی دوا کہا جائے گا اسی طرح سے اگر ایک موتدل مزاج انسان کو کوئی ایسی دوا استعمال کروائی جائے جس کے استعمال سے اس کے جسم میں خشکی کا غلبہ پیدا ہو جائے خشکی کی علامات پیدا ہو جائیں تو وہ دواء خوشت دواء کہلائے گی تو یہ جب ہم مزاج مفردہ یا مفرد مزاج کی بات کرتے ہیں تو یہ کسی دواء کی وہ وائد قیفیت یا وائد صفت جو اس میں زیادتی میں پائی جاتی ہے تو یہ اس کا مزاج کہلاتی ہے یعنی اسی صفت کی بدولت اسی قیفیت کی بدولت وہ جسم پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسی قیفیت اور اسی مزاج کے اثرات اس جسم پر مرتب کرتی ہے کو مزاج مفردہ یا مفرد مزاج کہا جاتا ہے اب اس کے علاوہ کچھ دوائیں مزاج مرکبہ رکھتی ہیں اور مرکب مزاج انہیں کہا جاتا ہے یا کمپاؤنڈ یا کمپوزٹ ایفیکٹس رکھتی ہیں جسم میں یعنی وہ دوائیں جن میں دو مزاج پائے جاتے ہیں بیگ وقت دو کیفیات ان میں موجود ہوتی ہیں ان دوائوں کو مزاج مرکبہ کی عدویات یا مرکب مزاج کی دوائیں کہا جاتا ہے یا کمپاؤنڈ یا کمپوزٹ ایفیکٹس والی میڈیسن کہا جاتا ہے یعنی بہت ساری دوائیں ایسی ہوتی ہیں بلکہ زیادہ تار دوائیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو جسم میں اکٹھے بیگ وقت دو کیفیات سے اثر انداز ہوتی ہیں قدرت کے منائے ہوئے نظام کے تحت یہ بے شمار جو عدویات ہم اپنے علاج مالجہ کی پریکٹس میں استعمال کرواتے ہیں وہ جسم میں دو طرح کی کیفیات مرتب کرتے ہیں یہ دو طرح کی کیفیات کیا ہوتی ہیں کون سے مرقب مزاج ہیں کچھ عدویات گرم تر کیفیات رکھتی ہیں یعنی ان میں گرمی کا غلوہ پایا جاتا ہے اور ساتھ میں جسم میں رتوبات بھی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یعنی جب استعمال کروائی جائیں گی تو جسم میں حرارت کو بڑھا دیں گی اور ساتھ میں جسم میں رتوبات کی پیدائش کو بھی بڑھا دیں گی ایسی دواؤں کو گرم تر دوائیں کہا جاتا ہے گرم تر دوائیں جسم میں خشکی کے امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں گرم تر دوائیں جسم میں جلدی امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں قبض اور بواسیر کے امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں جسم میں کئی کلاتنگ ہو کئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہو کئی گلٹیاں بن گئی ہوں کئی رسولیاں بن گئی ہوں ان کو رفع کرنے کے لیے گرم تر مزاج کی دوائیں استعمال کروائی جاتی ہیں تو یہ دوائیں اپنے مخصوص مرکب مزاج کی وجہ سے بے شمار امراض میں بہترین اثر رکھتی ہیں اور علاج مالجہ میں ان کے اثرات سے بہترین نتائج سامنے آتے ہیں پھر کچھ دوائیں سر تر قفیت رکھتی ہیں یعنی سر تر مزاج کی دوائیں ہوتی ہیں ان دوائوں میں سردی کا غلبہ ہوتا ہے لیکن ساتھ تری کی مقدار بھی پائی جاتی ہے یعنی یہ دوائیں جب ایک مریض کو استعمال کروائی جائیں گی تو جسم میں یہ دوائیں سردی پیدا کر دیں گی رتوبات بھی پیدا کریں گی ایسی عدویات گرمی کے امراض میں استعمال کروائی جاتی ہیں یہ عدویات اپنی سردی تری کی قفیت اور مزاج کی وجہ سے جسم میں حد سے بڑی ہوئی جو گرمی ہوتی ہے اس اعتدال پر لے آتی ہیں گرمی کے امراض کو رفع کر دیتی ہیں اور مریض کی صحت کو بھال کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں پھر کچھ دوائیں گرم خوش مزاج کی ہوتی ہیں یعنی ان عدویات میں گرمی کی قفیت غالب ہوتی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان عدویات میں ساتھ خوشکی کی قفیت بھی پائی جاتی ہے ان دونوں کی قفیت کی موجود کی ہی کی وجہ سے ان دوائوں کو گرم خوشک عدویات کہا جاتا ہے گرم خوشک عدویات جسم میں جب سردی کا بہت زیادہ غلبہ پیدا ہو جاتا ہے جسم میں جب خوشکی بے انتہا بڑھ جاتی ہے جسم میں جب بلغمی امراض کا بہت زیادہ حملہ ہو جاتا ہے سردی کے امراض کا بہت زیادہ حملہ ہو جاتا ہے تو یہ عدویات ایسے سردی سے پیدا ہونے والے تمام امراض کا شافی علاج کے طور پر استعمال کروائی جاتی ہیں اور یہ اپنی گرم خوشک کیفیت کی وجہ سے ان سرد امراض کو رفع کرنے کی کوئی طور صلاحیت رکھتی ہیں پھر کچھ دوائیں سرد خوشک مزاج کی ہوتی ہیں یعنی ان میں سردی غالب ہوتی ہے لیکن ساتھ ان میں خوشکی بھی پائی جاتی ہے یہ عدویات اپنی سردی خوشکی کی کیفیت و مزاج کی وجہ سے وہ بلغمی امراض جن میں جسم میں رتوبات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں ان رتوبات کو جسم سے اخراج کرنے کے لیے ان رتوبات سے پیدا ہونے والے فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے یہ عدویات استعمال کروائی جاتی ہیں اور یہ عدویات اپنی اسی سردی خوشکی کی کیفیت کی وجہ سے ان تمام امراض میں شافی علاج کے طور پر استعمال کروائی جاتی ہیں تو دوستو یہ دواؤں کے مزاج ہیں جن میں چار دواؤں کے مفرد مزاج اور چار دواؤں کے مرکب مزاج ہم نے آپ کو بتائے بے شمار تجربات اور مشاہدات کے بعد اور یقینی علاج کے بعد ان کا تحین کیا گیا اور ان کو امراض میں مبتلا مسیبرت میں مبتلا انسانوں کے لیے صدیوں سے ان عدویات کا انہی مزاجوں انہی کیفیات کی بدولت استعمال کروائی جاتا رہا ہے ہمیشہ سے ان سے کامیاب علاج کیا جاتا رہا آج بھی ہمارے حکمہ انہی عدویات کی انہی کیفیات کو مدنظر رکھ کر امراض کا یقینی علاج کرتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے اس سلائٹ سے آپ کو دواؤں کے مزاج اور کیفیات اچھی طرح سے سمجھ آگئے ہوں گے تو اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے اگلے لیکچر میں ہم دواؤں کے درجات کے بارے میں پڑھنے سمجھنے اور شکھنے کی کوشش کریں گے کہ دواؤں کے درجات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں اسلام علیکم آپ کا دوست حکیم اعجاز علی عظیمی